نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی يفقه قولی علم تر ان اللہ انزل من السماء ما آ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم ترہ ترہ کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں بارش کا پانی ایک رنگ کا ہے پھلوں کے جوس مختلف رنگوں کے ہیں پہاڑوں میں بھی سفید اور سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں یعنی دنیا رنگوں سے بھری ہوئی ہے آپ سوچیں اگر دنیا بلیک اینڈ وائٹ ہوتی تو کیا ہوتا پہاڑوں میں بھی سفید سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں اور موشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں اور یہاں کسی علم کی بات ہوئی ہے کائنات کے علم کی پیچھے یعنی پہاڑوں کی دھاریوں کی طرف غور کرو پھلوں کی طرف انسانوں کی طرف موشیوں کی طرف ان چیزوں سے بھی انسان اللہ تعالیٰ کو پا سکتا ہے جتنا جتنا انسان ان چیزوں میں غور و فکر کرتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کو سمجھتا جاتا ہے اور اس کے قریب ہوتا جاتا ہے اور جتنی اللہ کی معرفت زیادہ ہوگی اتنا ہی اللہ کی عظمت کا احساس زیادہ ہوگا کسی بھی چیز کو جان لینے کے بعد اس کی اصل قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے اس کے عیب و ہنر جب کھلتے ہیں کسی بھی چیز کے تو انسان کو اس کی قدردانی اتنی ہی زیادہ ہو جاتی دنیا کی حقیقت اس پہ خوب آشکارہ ہو جاتی ہے دنیا کی اصلیت خوب سمجھنے لگتا ہے دنیا سے دھوکہ نہیں کھاتا پھر شیطان کی چالیں بھی خوب سمجھتا ہے کہ کہاں کہاں سے اس کو ورغلائے جاتا ہے اپنے خیرخواہ اور اپنے بدخواہ کا خوب فرق سمجھتا ہے کیونکہ مارکت رکھتا ہے نا آنکھیں کھلی رکھتا ہے اندھیرے اور روشنی کا فرق جانتا ہے لہذا اس کے شاک اور دلچسپیاں بدل جاتے ہیں اس کے زندگی کا مقصد بدل جاتے ہیں اس کے اندر ایک سنجیدگی آ جاتی پھر نان سیریس ایٹیچوڈ نہیں ہو سکتا اس کا پھر اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے وہ ہر کام آخرت کے لئے کرنے لگتا ہے وہ دنیا سے بڑھ کر آخرت کو چاہنے لگتا ہے وہ اپنے مال کو صرف اپنا نہیں سمجھتا اس میں دوسروں کا حق سمجھتا ہے وہ اپنے علم کو امانت سمجھتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے وہ علم کے خزانے پر ساب بن کے نہیں بیٹھتا کہ دوسروں کو اس سے فیض یاد نہ کرے سفیان سوری کہتے ہیں کہ علماء کی تین قسمیں ہوتی ہیں پہلا آلم باللہ وآلم بعمر اللہ یہ وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کے حدود اور فرائض کو جانتا ہے دوسرا صرف آلم باللہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے لیکن حدود اور فرائض سے بے خبر ہوتا ہے تیسرا صرف آلم بعمر اللہ ہوتا ہے جو اللہ کے حدود اور فرائض کا علم تو رکھتا ہے لیکن خشیت سے آری ہوتا ہے اس کے دل میں خدا کا کوئی خوف نہیں ہوتا اب خود کو پرکھ کے دیکھئے کہ تین قسموں میں سے کونسی قسم ہے پہلا آلم باللہ وآلم بعمر اللہ امر اللہ کا مطلب اللہ کے حکم کا عالم اللہ کے دین کا عالم اللہ کو بھی جانتا ہے پہچانتا ہے اور اس کے دین کو بھی پہچانتا ہے دوسرا صرف اللہ کو پہچانتا ہے اللہ کی عظمت تو ہے لیکن اس کے دین کے بارے میں کچھ علم نہیں رکھتا اور تیسرا صرف دین کو جانتا ہے علم بڑا رکھتا ہے لیکن اللہ کی پہچان نہیں ہے صحیح طور پر اس سے نہیں ڈرتا بہت سے لوگ عربی خوب جانتے ہیں بڑی مہارت رکھتے ہیں علم میں لیکن دل میں خدا کا کوئی خوف نہیں قرآن فر فر پڑھنا جانتے ہیں لیکن دل خشیت سے خالی ہے اور کچھ لوگ بظاہر خوف خدا رکھتے ہیں مگر یہ نہیں بتا کہ کرنا کیا چاہیے اب اسی لیے یہ کہا گیا کہ ہر عالم کے پاس مت جاؤ یعنی ہر ایک کو عالم سمجھ کر اس کی صحبت مت اختیار کرو سوائے اس کے جو شک سے یقین کی طرف لائے عالم کی پہچان کیا ہے جو لوگوں کو کنفیوزن سے نکال کر یقینی علم دے جو ریاکاری سے نکال کر اخلاص کی طرف لائے یہ یخشاللہ والے علماء کی صفات بیان کی جا رہے ہیں جو ریاکاری سے نکال کر اخلاص کی طرف لائے تکبر سے نکال کر توازو کی طرف بلائے یعنی تکبر کی نفی کرے اور آجزی سکھائے دنیا کے لالچ سے نکال کر آخرت کی طرف توجہ دلائے عداوت سے نکال کر دشمنیوں سے نکال کر خیرخواہی کی طرف بلائے یعنی اس بات کا سبق نہ دے کہ آپ اس میں عداوت رکھو اور مارو پیٹو ایک دوسرے کو قتل کرو اور مسجدیں ڈھاؤو ایک دوسرے کی بلکہ اس کی بجائے خیرخواہی کی طرف بلائے ہر عالم کے پاس جس نے عالم کا ٹائٹل لگا رکھا ہے مت بیٹھو سوائے اس کے جو شک سے یقین کی طرف ریاکاری سے اخلاص کی طرف تکبر سے توازو کی طرف دنیا کے لالچ سے دنیا سے بے رغبتی کی طرف عداوت سے خیرخواہی کی طرف بلائے آپ دیکھیں کہ جب ہم نے کسی جسمانی مرض کا علاج کرانا ہوتا ہے نا تو ہم دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں اس کی دگری جالی تو نہیں تجربہ کار ہے نا ایک چھوٹی سی دانت کی ٹریٹمنٹ کرانی ہوتی ہے تو ہم سوچ سمجھ کے پوچھ کے آگ کا آپریشن کروانا ہو تو خواہ کچھ پیسے زیادہ لگ جائیں ایک شہر سے دوسرے شہر میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا پڑے کس قدر احتیاط کرتے ہیں لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے کوئی نیاری باقی نہیں رہتا کہ وہ شرائط بھی پوری ہو رہی ہیں یا نہیں اسی وجہ سے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں علم تو بڑا عام ہو گیا ہے لیکن خوف خدا باقی نہیں رہا خشیت الہی باقی نہیں رہی اس لیے کہ جب اپنے ہی دل میں نہ ہو تو دوسروں کے اندر کیسے پیدا کی جائے گی تو ایک عالم کا کام صرف علم پھیلانا نہیں صرف بڑی بڑی بحثیں کرنا نہیں صرف چیزیں رٹ لینا نہیں بلکہ اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ خدا سے کتنا ڈرتا ہے ان اللہ عزیز ان غفور بے شک اللہ غالب ہے بخشنے والا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اب یہاں علماء کی چند صفات بتائی جائیں گی یعنی اسی کے ریفرنس میں آگے بات آ رہی ہے نا بسے عام بھی ہے لیکن خاص طور پر علماء ہی کے حوالے سے چند باتیں يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ اللہ کی کتاب کی تلاوت پرکھئے خود کو کیا علم والے کہلانے کے حق دار ہیں پوچھئے خود سے روز صبح سب سے پہلے کیا اٹھاتے ہیں اللہ کی کتاب یہ کچھ اور کھلتا ہے يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُ السَّلَاةِ النماز قائم کرتے ہیں وَأَنفَقُوا مِنَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَأَلَانِيًا اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا چھپ کر بھی دکھا کے بھی یعنی صرف لوگوں کو خرچ کرنے کا اور صدقِ خیرات کا حکم نہیں دیتے خود بھی کرتے ہیں اپنی جیب سے بھی نکالتے ہیں وہ صرف چندہ مانگنے والے نہیں ہوتے پہلے اس میں خود ڈالنے والے ہوتے ہیں وَأَنفَقُوا مِنَّا رَزَقْنَاهُمْ اس میں سے جو دیا ہم نے ان کو سرًّا چھپا کے پشیدہ خفیہ خفیہ اندھیرے میں رات کو وَأَلَانِيًا اور کبھی دکھا کے بھی بتا کے بھی تاکہ دوسروں کو بھی خیال آئے اور خصوصاً فرائض اور واجبات يَرْجُونَ تِجَارَةً گوئے کہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں لَن تَبُور جس میں گھٹا ہے ہی نہیں جس میں خسارہ ہونے ہی نہیں جس میں کوئی نقصان نہیں یہ کس کے ساتھ وعدہ ہے يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ اَقَامُ السَّلَاةِ اَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَأَلَانِيًّا لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُورَهُمْ تاکہ وہ پورا کر کے دے ان کو ان کے عجر وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِ اور صرف ان کے کیے کا بدلہ نہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دے یہی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا کہ وہ انسان کو صرف اس کے عامال کا سلہ نہیں اس لئے کہ عامال تو اتنے ہیں ہی نہیں کہ انسان ان سے کچھ بھی لے سکے اب دیکھیں کہ دنیا میں جتنا بھی کوئی شخص مالدار ہو کیا پوری دنیا خرید سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کوئی ایسا مالدار نہیں ہے جو ساری دنیا کا سعودہ کر سکے اور جنت کی وسط تو آسمان و زمین کے برابر ہے صرف زمین میں آسمان بھی لپٹتے ہیں اس میں تو ساری زندگی کی مال کمانے کی کوشش سے ہم دنیا بھی خرید نہیں سکتے تو ساری زندگی کے نیک عامال سے ہم اس قابل نہیں کہ جنت خرید سکیں اس لئے محسنین کے لئے اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کا سلہ بھی دے گا اور اس سے بڑھ کر اپنے فضل سے بھی ان کو دے گا اس لئے ان کی تجارت محفوظ تجارت ہے خسارہ کیسے ہو سکتا جس میں اللہ کا فضل پڑ جائے انہو غفورن شکور بے شک وہ بخشنے والا ہے کمی کو تاہی کو اور قدردان ہے یہ قدردانی ہی ہے اسی وجہ سے صرف عجرنی مزید بھی دے گا شکر کا معنی کیا ہے تھوڑے عمل کا زیادہ بدلہ دینا اور ردوں میں شکور کون ہوتا ہے جو اپنی ساری خواہشات کی تکمیل نہ بھی کر پائیں تو بھی اللہ سے ناراض نہ ہو کسی کمی کے موقع پر بھی وہ شکر کرتا ہے الحمدللہ کچھ چھوٹی تکلیف آ جائے تو وہ شکر گزار ہوتا ہے الحمدللہ بڑی نہیں آئی یہ نہیں کہتا کہ میں ہی رہ گیا تھا اس آزماش کے لئے پر انسان اگر دوسروں کی تکلیفیں دیکھیں تو اپنی بھولی جاتا ہے وَالَّذِيَوْحِيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ اور وہ چیز جو ہم نے آتھ کی طرف کتاب میں سے وحی کی ہووالحق کو وہی حق ہے سچ ہے سچائی یہی پر ہے اس کتاب کے اندر مُسَبِّقَ اللِّمَا بَيْنَ يَدَئِي جو پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے اور یہی اس کے سچا ہونے کی دلیل ہے کہ یہ پچھلی کتابوں کو مانتی ہے بے شک اللہ اپنے بندوں کے بارے میں خبر بھی رکھتا ہے دیکھتا بھی ہے ثم اَوْرَسْنَ الْكِتَابِ پھر وارث بنا دیا ہم نے کتاب کا اسی کتاب کا کس کتاب کا جو آپ کی طرف اتاری گئی جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اسی کتاب اسی قرآن کا وارث بنا دیا ہم نے جو پیغمبر پر اتاری گئی تھی کس کو اللہذین استفینا من عبادنا لوگوں میں سے اپنے ان بندوں کو جنہیں ہم نے چن لیا چنہیے بندوں کو یہ کتاب دی اس کے دو معنی عمومن کیے جاتے ہیں ایک تو یہ کہ پوری مثل انسانی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اس کام کے لیے چن لی گئی یعنی صحابہ کران کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ورثے کو سنبھالا اس کو جمع کیا اس کو کتابی شکل دی اس کو یاد کیا اس میں غور و فکر کیا اس پر عمل کیا اس کو دنیا بھر میں پھیل آیا چنے ہوئے لوگ تھے وہ اللہزین استفینا من عبادنا اور ویسے بھی جو شخص اس کتاب کو اٹھانے کے لائق ہو جائے اس کی خدمت کرے وہ ایک طرح سے چنا ہوا ہی ہوتا ہے ونہ دنیا میں کام تو بے شمار ہوتے بہت سے لوگ ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے جس کو وہ چن لیتا ہے وہ اس کتاب کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالی نے تو احسان کر دیا چن لیا انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں چونکہ پیچھے بھی علماء کی بات ہوئی نا تو اسی کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے چن لیا تھا انہیں اس کتاب کا وارث بنا دیا وارث کیا ہوتا ہے جسے دوسرے لفظوں میں خلائف آتا ہے جانشین یعنی ایک کے بعد ایک آ رہا ہے جو اس کتاب کو اٹھاتا ہے لیکن ان چنے ہوئے بندوں کی بھی کئی قسمیں ہیں فَمِنْهُمْ ظَالِمُنْ لِنَفْسِ ان میں سے بعض اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اب اس بات کو خود پر لے کر دیکھئے یہ اللہ کا احسان تھا نا اس نے پورے شہر میں سے ہم کو چن لیا کہ ہم اور کاموں کو نمبر دو لے جائے اور اس کتاب کو اٹھا لیں اور دن رات پڑھیں اور یاد کریں اور اسی کی فکر کریں اور اسی کے ساتھ لگے رہیں اس نے چنانا ہم میں تو کچھ نہیں تھا ہم تو معلوم نہیں کن کاموں میں لگے ہوئے تھے اس نے ہمارے لیے یہ راستہ کھولا اس نے یہ راستہ دکھایا کبھی زندگی کے پلٹنے والے اوراک کو پلٹ کر پیچھے تک لے جائیے کل تک کیا تھا ہماری پرائیٹیز میں سے کیا لکھا جا رہا تھا دن رات کن کاموں میں گزر رہے تھے اور وہ ورک پلٹ کر کیا لکھا جانے لگا ہم نے تو یہ سب کچھ سوچا بھی نہ تھا یہ تو اس نے چن لیا لیکن اس نے تو انعام کیا مگر ہم نے کیا کیا یہ ہم اب کس گروہ میں ہیں چنے جانے کے بعد فَمِنْهُمْ ہم کی ضمیر کس کی طرف جاتی ہے چنے ہوئے بندوں کی طرف فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ ان میں سے بعض اپنی جان پر ظلم کرنے والے قرآن پڑھنے کے باوجود فرائض میں کتاہی کرنے والے حرام چیزوں کا ارتکاب کرنے والے نیکی میں پیچھے رہنے والے ظالم کون ہوتا ہے جو کسی چیز کو اس کا حق نہ دے اپنی جان کے اوپر ظلم کرنے والے یعنی قرآن کو اس الکتاب کو اس کی ڈیو رسپیکٹ دینے والے نہیں اس کے حق میں کمی کرنے والے اور وہ کیسے ہوتی ہے جب انسان اس پر عمل نہیں کرتا ہمیں ہم مقتصد اور کچھ تھوڑا آگے بڑھ کے درمیانہ درمیانہ آستہ آستہ چال چل رہے ہیں کچھ چیزیں کر لیتے ہیں کچھ چھوڑ دیتے ہیں مکمل طور پر اس کو نہیں چھوڑے ڈرتے ڈرتے لوگوں کے خوف سے کچھ چھوڑ دیا اور کچھ اللہ کے خوف سے پکڑ لیا دو رنگی کا شکار ہے نہ پورے ادھر ہے نہ پورے ادھر ہے مقتصد بیچ کی راہ چل رہے ہیں نہ سڑک کے ایک کنارے نہ دوسری کنارے نہ پورے دیندار کہلا سکے نہ دنیا دار کہلا سکے وَمِنْهُم مُقتصد وَمِنْهُم صَابِقُم بِالْخَيْرَاتِ بِعِذْنِ اللَّهِ اور کوئی اللہ کے عزم سے اللہ کی توفیق سے اللہ کی دیوی طاقت سے نیکیوں میں دور لگانے والے صادق آگے جانے والے کسی سے نہیں درتے کسی بات کی فکر نہیں کسی کا غم نہیں کسی کا خوف نہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں نہ دنیا کے جانے کی نہ جان جانے کی نہ کسی اور چیز کے صَابِقُم بِالْخَيْرَاتِ ان کا ٹارگٹ اس ایک ہی ہے کہ نیکیوں میں سب سے آگے بڑھ جائیں صرف نمبروں میں نہیں صَابِقُم بِالْخَيْرَاتِ بھلائیوں میں نیکیوں میں اچھائیوں میں رب کے پسندیدہ کاموں میں اس کو خوش کرنے والے کاموں میں دور رہے ہیں اور صرف دور نہیں رہے آگے بڑھنے والے ہیں اور اس کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے صَابِقُم بِالْخَيْرَاتِ ذَلِكَهُوَ الْفَضْلِ الْكَبِيرِ یہ ہے وہ بڑا فضل کہ کسی کو دورنے کا شوق لگ جائے اور جب انسان دورتا ہے تو سارے دوسرے بوجھ اتار پھیکھتا ہے حتیٰ کہ کپڑے بھی مختصر کر لیتا ہے کہ یہ نارے آئیں مجھ کو تو کسی اور راستے میں دورنا ہے وہ زندگی کی ضروریات اور کاموں کو مختصر کر لیتا ہے دین اس کی پرائیٹی بن جاتا ہے اس کا سب سے پہلا شوق بن جاتا ہے یہی سب سے بڑا فضل ہے ذَلِكَهُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرِ کیونکہ اس کے لیے کیا ہیں جنات آدم ہمیشہ کے باغ ہیں جو کبھی بیرانک نہ ہوگے جو کبھی مرچھائیں گے نہیں پھول ہمیشہ کے باغات جو کبھی ختم نہ ہوں گے کبھی ہاتھ سے نہ جائیں گے وہاں سے کبھی نکلنا نہ ہوگا ان کو کبھی چھوڑنا نہ ہوگا يَدْخُلُونَهَا جِن میں وہ داخل ہوں گے يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ زَهَوْ سونے کے کنگنے میں سے تہنائے جائیں گے وہاں انہیں سونے کے کنگنے سے آراستہ کیا جائے گا وَلُؤْلُؤَا اور ان پر موتی جڑے ہوئے ہوں گے خوبصورت زیورات سے آراستہ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِیرَ اور ان کا لباس اس میں ریشم کا ہوگا پیور سلک وَقَالُوا اور وہ کہیں گے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اَلْحَبَ عَنَّ الْحَزَنِ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا ساری فکریں آج ختم ہو گئیں سارے غم دور ہو گئے ساری پریشانیاں دور ہو گئیں ہم اپنی منزل پہ دورتے دورتے آ پہنچے ہم ساحلی پہ آ لگے ہم کھکانے پہ پہنچ گئے ہم نے اصل منزل کو تکھر لیا اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ یقیناً ہمارا رب بخشنے والا بھی ہے قدردان بھی ہے اس نے ہماری اس راہ کی کوتائیوں کو ماف کر دیا اور ہمارے چھوٹے سے ٹوٹے پھوٹے عمل کو قبول کر لیا وہ براہی قدردان ہے چنہ ہوئے بندوں کی یہ تین قسمیں آخرت میں بھی تین ہوگی تین طرح کا معاملہ ہوگا حضرت عبد بردان سے روایت ہے مسلم احمد طبرانی بحقی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَمَّا لَّذِينَ سَبَقُوا بِالْخَيْرَاتِ جو لوگ نیکھیوں میں سبقت لے گئے فَأُلَائِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابِ وہ جمتنی کسی حساب کے بغیر داخل ہو جائیں گے وَأَمَّا لَّذِينَ اَقْتَصَدُوا اور جو بیچ کی راہ رہے تھوڑے تھوڑے یعنی اعتیاد سے چلے تیز نہیں چلے نیکی میں ادھر ادھر دیکھ کے کہ کوئی مائن تو نہیں کر رہا کوئی مزاگ تو نہیں اڑا رہا بس اتنا ہی چلو کہ جس سے زمانہ سازی بھی ہو جائے وَأَمَّا لَّذِينَ اَقْتَصَدُوا فَأُلَائِكَ الَّذِينَ يُحَاسَدُونَ حِسَابًا يَسِيرًا اس محاسبہ ہوگا مگر حلقہ محاسبہ حساب کے بغیر نہیں تھوڑا سا پوچھ کر وَأَمَّا لَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسِهُمْ اور جنہیں نے خود پہ ظلم کیا سب کچھ سمجھ کے پر لکھ کے پھر ویسے ہی رہے جیسے کچھ نہ جانتے ہو فَأُلَائِكَ يُحْبَسُونَ طُولَ المحشر تو وہ محشر کے پورے طویل عرصے میں روک کے رکھے جائیں گے ان سے انتظار کر آیا جائے گا ٹھہرو ابھی ثُمَّهُمُ الَّذِينَ تَتَلَقَّاهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةِ پھر اللہ ان کو اپنی رحمت میں لے لے گا کیونکہ وہ نیکی کے رستے کے مسافر تو بنیں لیکن پھر انتظار کے بعد اور یہی لوگ ہیں جو کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو چیز من پسند ہو اس کے لئے تو منتظار نہیں کر سکتے ہم کہتے خوشی کا دن جلدی آئے اچھی چیز جلد مل جائے اچھا انجام فرحل سامنے آ جائے دیر کیوں ہو رہی کس کے در بیچین ہو جاتے ہیں اگر دنیا میں کوئی مرضی کا کام ڈلے ہو جائے کسی نے آنا ہو اس کا آنا پوسپون ہو جائے کچھ مل رہا ہو ملنا لوگ پیچھے ہیں ابھی تو فلان اور فلان بھی بہت ڈھیل کر رہا ہے کیا ہوا اگر میں نے کر لی نہیں دنیا میں کوئی سیل لگی بھی ہو دنیا میں کوئی فائدے کی چیز ہو تو ایک دوسرے سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں لیکن آخرت اس کے لئے فکر کیوں نہیں اور ہم سب سوچیں کہ ہم اس وراست کا حق کیا ادا کر رہے ہیں آج کتنے لوگ ہیں جو اس راستے میں بڑھنے والے ہیں دنیا کے لئے بڑھنے والے تو بہت ہیں ہمارے ہی اندر بہت ہیں لیکن نیکیوں کی طرف صادقم بالخیرات اس کی طرف بڑھنے والے وہ کتنے ہیں اور پھر انسان کو کیا چیز نہیں بڑھنے دیتی کبھی سوچے تو کیا چیزیں ہیں جو رکاوک بن کے خڑی ہو گئیں چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹی چھوٹی خواہشات یہ زیور بن جائے یہ کپڑا بن جائے یہ مل جائے وہ بن جائے اچھا پھر کریں گے پھر کریں گے پھر کریں گے ایک کے بعد ایک چیز ہمارے راستے کو پکڑے ہوئے جو دوڑھنے نہیں دیتی اور سب سے بڑی چیز خود اپنی ہی خواہشات فرمایا کیوں فکر کرتے سب خواہشات پوری ہو جائیں گے اور مردوں سے بڑھ کر عورتوں کو خواہشات ہوتی ہیں اچھی جلری اور اچھے کپڑے کی پولز والی چوڑیوں کی کنگنوں کی اور پیور سیلک کی بغیر کسی دھوکے اور فریب فراد کے سب مل جائے گا وہاں کے لئے اٹھا رکھو حدیث میں آتا ہے مومن کا زیور وہاں تک ہوگا جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچ سنی بازو میں آگے تک دنیا میں تو اتاں اچھا چار بنائیں یا چھے بنائیں کتنے پیسے ہیں لیکن وہاں آگے تک بھری بھی ہوں گے بازو اور پھر وہاں جا کر بھی شکر گزار کہیں گے الحمدللہ اللذی احل لنا دار المقامہ شکر الزاد کا جس نے ہمیں ہمیشہ کی گھر لا تھیرایا یہ گھر اپنا ہے پرمننٹ ہمیشہ اس میں رہنا ہے کوئی نہیں نکال سکتا کسی کے قرائے دار نہیں اپنی ملکیت ہے احل لنا دار المقامہ تبن فضلی اپنے فضل سے کیونکہ اللہ کا فضل ہی وہاں لے جا سکتا ہے انسان کا عمل نہیں لائم السنو فیہا نصبن یہاں تو ہم کو کوئی مشکت ہی نہیں کوئی تھکاوٹ ہی نہیں کیونکہ دنیا میں جب بڑے گھر ہوتے ہیں تھکاوٹیں اور پریشانیاں بھی بڑھ جاتی ہیں کام بھی بڑھ جاتے ہیں فکر ہی بڑھ جاتے ہیں جتنا آرام ملتا ہے اتنے ہی کام اس کے زیادہ ہو جاتے ہیں اس کی نگرانی لیکن وہاں اس گھر کو سنبھالنے کی کوئی تھکاوٹ کوئی فکر نہیں لائم السنو فیہا نصب ہر چیز بہترین انداز میں ہوگی بڑا گھر ہو تو گیٹ تک جاتے آتے ہی تھک جاتا ہے انسان اوپر نیچے چڑھتے ہی ایک کمرے سے دوسرے اور دیسرے تک جاتے ہی لیکن وہاں ایسی کوئی تھکاوٹ نہ ہوگی لائم السنو فیہا لغو اور نہ ہی کوئی بوریت ہوگی دنیا میں کیا ہوتا ہے ایک طرح کے گھر میں رہتے رہے کئی سال تو انسان اکسا جاتا ہے ایک طرح کا فرنیچر دیکھ کر بور ہو جاتا ہے ایک طرح کے پردے لٹکتے دیکھ کر بیزار ہو جاتا ہے لیکن وہاں ایسی کوئی بوریت والی چیز نہ ہوگی کوئی سستی نہ ہوگی کوئی کمزوری نہ ہوگی کوئی تکان نہ ہوگی واللذی نہ کفر ہو اور وہ لوگ جنہیں نے کفر کیا لہن نار جہنم ان کے لئے جہنم کی آگ ہے لا اخدع علیہم فیمودو ان کا فیصلہ نہ کیا جائے گا کہ وہ مر ہی جائیں جہنم میں نات نہیں آئے گی وَلَا يُخَفَّفْ أَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا اور اس جہنم کی آزاد میں سے کچھ کم بھی نہ کیا جائے گا اس کی ہیٹ کچھ ڈگری کم نہ ہوگی دنیا میں کیا آتا ہے بہت جب گرمی زیادہ ہو جاتی ہے نا ہائی ٹیمپریچر ہوتا ہے پھر کچھ نہ کچھ ہوا چل پڑتی ہے موسم بدل جاتا ہے کچھ تھنڈک ہو جاتی لیکن وہاں نائم ایک ہی ٹیمپریچر کچھ کمی نہ ہوگی کغالک نجزی کلہ کفور ایسے ہی ہم جزا دیتے ہیں ہر ناشکرے کو یہ ناشکرے پن کی سزا ہوگی وہ ہم یسترخون فیہا وہاں وہ حال دھائی مچائیں گے شور شرابہ کریں گے چیخیں ماریں گے فریابیں کریں گے ربنا اے ہمارے رب اخرجنا ہمیں نکال یہاں سے نعمل صالحا ہم اچھے کام کریں گے غیر اللذی کننا نعمل ان کاموں کے علاوہ جو ہم پہلے کرتے رہیں اللہ ایک دفعہ واپس بیج اب کوئی غلط کام نہیں کریں گے صرف اچھے کام کر کے آئیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے اول امن و امر کو کیا ہم نے تم کو عمر نہ دی تھی زندگی نہ دی تھی مائے تذکروں فیہ من تذکر کہ جس کو نصیحت پکڑنا تھی وہ پکڑ لیتا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا فائدہ اٹھا سکتا تھا لیکن اتنا جی کر بھی تمہیں خیال نہ آیا اپنی آفرت کا تمہارا دل نبرا دنیا سے یاد رکھیں خوشکسمت تھا وہ انسان جس کو لمبی عمر ملے اور پھر اس کو نیکیوں کی توفیق بھی زیادہ ہو اور بدقسمت ہے وہ انسان جس کی عمر زیادہ ہو اور اس میں وہ اچھے کام بھی نہ کرے یعنی جتنی عمر زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی ذمہ داری شدید ہو جاتی ہے اور جو شخص بڑا ہو کر بھی نہ سنبھلے اس کے لیے پھر کوئی معذرت کی گنجائش نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرحات اتنی لمبی وجہ زندگی دی تھی اس کا کیا کیا تھا اس میں کیا کمائی کر کے آئے حضرت صحل بن سعیدی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا آپ نے فرمایا جو شخص کم عمر پائے اس کے لیے تو عذر کا موقع ہے مگر ساٹھ سال اور اس سے اوپر عمر پانے والے کے لیے کوئی عذر نہیں کوئی اکسکیوز نہیں کوئی بہانہ نہیں کر سکتا بخاری کی روایت ہے اللہ نے اس شخص کا عذر کاٹ دیا جسے ساٹھ سال تک دنیا میں رکھا اس کے سب بہانے ختم وہ نہیں کہہ سکتا مجھے وقت نہیں ملا مولت نہیں ملی موقع نہیں ملا نہیں اتنی لمبی زندگی میں کچھ وقت تو تم نکال نہیں سکتے تھے توبہ کے لیے مسلم نحمد کی روایت ہے جس کو اللہ نے ساٹھ ستر سال کی عمر تک پہنچا دیا اس کا کوئی عذر پھر اللہ کے ہاں نہیں چلے گا کوئی بہانہ نہیں کرے گا کہ اللہ کیا کرتا پہلے خود بچہ تھا دنیا کی پڑھائیوں میں لگا رہا پھر جابوں میں لگا رہا پھر بچے پالنے میں لگا رہا اپنے لیے تو کوئی وقت ہی نہیں ملا لیکن جب یہ سارے کام ختم ہو جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ وقت مل ہی جاتا ہے انسان کو لیکن کیا کرے اس دل کا جو پھر بھی دنیا سے نہیں نکلتا جو جو عمر بڑھتی ہے اور دنیا کی محبت بڑھتی اور جینے کا شوق بڑھتا ہے اور آخرت کی فکر ہی نہیں کیا ہم نے تم کو عمر نہ دی تھی اس عمر کی نعمت کا کیا کیا وہ آتا ہے نا کہ انسان کے قدم ٹل نہ سکیں گے حشر کے میدام سے جب تک پانچ سوالوں کا جواب نہ دے عمر کس کام میں لگائی وہ یہی تو سوال ہے اور تمہارے پاس آئے تھے خبردار کرنے والے یعنی انبیاء بھی آئے تھے اور بعد میں بھی لوگ تم کو سمجھانے بتانے سکھانے آئے تھے تم نے ان کی بات سن کر ہی نہیں دی کیونکہ تم ابھی بھی بہت مصروف تھے تمہارے پاس وقت بھی نہیں تھا فضو کو تو چکھو فَمَا لِلْزَالِمِينَ مِنْ نَسِیرِ ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہ ہوگا ظالموں کو کوئی فائدہ دینے والا نہ ہوگا اور یہاں ظالم کون ہے جو اپنے آپ کو وہ حق نہ دیں وہاں کا چیخ نہ چلانا کچھ کام نہ آئے گا بلکہ انسان کی آمال اور وقت اور نعمتیں یاد کرا کے اسی کو ظالم ٹھہرائے جائے گا لہذا کوئی مدد نہ آئے گی اِنَّ اللَّهَ عَلِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بے شک اللہ آسمان و اور زمین کی ہر پشیدہ چیز سے واقع ہے اللہ کو آسمان و زمین کے سارے غیب پتا ہے سب چھپیوی باتیں پتا ہیں اِنَّهُ عَلِيمٍ بِذَاتِ السَّدُورِ وہ تو سینوں کے بھید تک جانتا ہے دل نئے چھپیوی باتیں بھی جانتا ہے جو عام لوگ ڈسکور نہیں کر سکتے مادی چیزیں تو اس سے کچھ بھی چھپی ہوئی نہیں یہ کیوں کہا گیا کیونکہ بہانہ اسی کا چلتا ہے نا جو دل کی بات چھپا سکے تو قیامت کے دن ایسے لوگ کوئی بہانہ نہ کر سکیں گے اور بہانہ قبول نہ ہوگا کیونکہ ان کی سب واقعق اللہ کو پتا ہے ان کی سب مسروفیات ان کے سارے عذر بہانوں کی حقیقت سب اس کو معلوم ہے وہ اللہ جس نے تم کو زمین میں جانشین بنایا ایک کے بعد ایک جنریشن آ رہی ہے فمن کفر فعلی ہی کفرو تو جو کفر کرے اس کے اپنے اوپر ہے اس کے کفر کی ذمہ داری یعنی پچھلی قوموں میں سمجھانے والے سکھانے والے آئے لیکن قوموں نے نہیں مانا ان کے ساتھ جو گزری ان کی عبرتناک مثالیں موجود تھیں ان سب چیزوں کو دیکھنے کے باوجود جو باز نہیں آئے تو پھر اب ذمہ دار خود ہے یعنی اللہ ظالم نہیں ظالم یہ خود ہے کیونکہ انہوں نے سبق نہیں لیا تھا پچھلے لوگوں سے وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَكْتَى اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا اور کافروں کے لئے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں قلی کہہ دیجئے ارائی تم کیا دیکھا تم نے شرکا اکم اپنے شریکوں کو اللذین تبین من دون اللہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو ارونی مازا خلقو من الارف دکھاو تساو مجھ کو زمین میں انہوں نے کیا بنایا ہے اَمْ لَهُمْ شِرْكُمْ فِي السَّمَاوَا یا ان کا آسمان میں کوئی حصہ ہے اَمْ آدَيْنَا هِمْ کِتَابًا یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دے رکھی ہے فَهَمْ لَا بَيِّنَةً مِّنْ جس کی بنا پر وہ شرک کے لئے کوئی دلیل رکھتے ہوں دلیل روشن پر ہوں کہ اللہ کے کچھ اور بھی شریک ہے بَلْ يَعْدُ الظَّالِمُونَ بَعْدُهُمْ بَعْدًا إِلَّا غُرُورًا نہیں بلکہ ظالم ایک دوسرے کو محض فرید کے جہاں سے دیے جا رہے ہیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے لئے اس دنیا میں کوئی بھی دلیل نہیں چھوڑی نہ کوئی ایسی کتاب بھیجی نہ تحریر جس میں لکھا ہو کہ فلا فلا لوگوں کو ہم نے اختیار دے رکھا ہے کہ بیماروں کو تندرست کر سکتے ہو یا بے روزگاروں کا روزگار تم لگا سکتے ہو یا حاجت مندوں کی تم حاجتیں پوری کر سکتے ہو کوئی ایسی اختیارات اللہ نے نہ کسی کو دیئے ہیں اور نہ کہیں لکھے ہوئے ہیں یا زمین کے کچھ حصوں کے فلا اور فلا لوگ مالک ہیں جیسے ہمارے ہاں یہ تصور پہ آجاتا ہے کہ قطب اور عبدال اور معلوم نہیں کون کون وہ مالک ہیں زمین کے مختلف حصوں کے اور وہی رزق بانٹتے ہیں یا کسی کی قسمتوں کا بنانا یا بگاڑنا یا کسی کی مشکلیں آسان کرنا ایسی کوئی بات اللہ نے کسی کتاب میں اتاری نہیں کہ جاؤ لوگوں فلاں کے پاس اپنی مشکل لے کے وہ حاجت پوری کرے گا ہرگز نہیں ہے یا نہیں کہیں پھر یہ باتیں سب کہاں سے آگئیں جب کتاب میں نہیں تو بات یہ ہے کہ بعض ان میں سے بعض کو فریب کے جھانسے دے رہے ہیں یہ سب دھوکے فریب کا کاروبار ہے لیڈر عوام سے وعدہ کرتے ہیں شیعاتین مشرقین سے اور سب ایک دوسرے کو گمراہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو کفر پر جمع رہنے کا حوصلہ دیتے ہیں جھوٹی باتیں کرتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارد اند زولا اللہ تھانے ہوئے آسمان و زمین کو کہ کہیں یہ دونوں تل نہ جائیں کیوں؟ اس لیے کہ شرک کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے نا کہ اتنی سخت بات ہے شرک جیسے کہ سورت مریم میں آتا ہے قریب ایک آسمان پھٹ پڑے زمین شک ہو جائے پہاڑ برگرے ہو کے گر پڑے اس بات پر کیوں نے رحمان کا بیٹا پکارا؟ انداؤل الرحمان والدہ یعنی یہ تو اتنے غضب لاعق عقیدہ ہے اللہ کو غصہ دلانے والا کہ زمین و آسمان اس کو برگاشت ہی نہیں کر سکتے لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ ایک وقت مقرر کر رکھا ہے اس لیے اس نے ان ساری گمراہیوں اور کفر اور شرک کے باوجود لوگوں کو موقع دے رکھا ہے کہ وہ جی لیں اور جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں وَلَاِنْ زَالَتَا اور اگر یہ دونے تل جائیں اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنَا حَدٍ مِنْ بَعْدِ تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا تھامنے والا نہیں ان کو یعنی کوئی فرشتہ یا جن یا نبی یا ولی اس کو سنبھال نہیں سکتا جو خود کو پیدا کرنے تو قادر نہیں وہ خدای اختیارات میں شریک کہاں سے ہو گیا وہ آسمانوں کو کیسے تھام سکتا ہے کسی نبی ولی کا ہاتھ نہیں پہنچتا آسمان تک کہ آسمان ٹوٹ کے گرنے لگے تو وہ ہاتھ دے کے رکھ لے اِنَّهُ کَانَ حَلِيمًا غَفُورًا بے شک وہ بردبار ہے بخشنے والا ہے لوگوں کے سارے شرک کے باوجود وہ نظر انداز کر رہا ہے وَأَقْسَمِ بِاللَّهِ اور انہیں نے قسمیں کھائیں اللہ کی جہدہ ایمانِم پکی قسمیں اپنے کیا لَإِنجَا أَحُمْ نَزِير اگر آگیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا لَا يَكُو مِنَّ أَحْدَا مِنْ اَحْدَلُمَمْ تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر سیدھے رستے پر ہوں گے ہدایتی آفتہ ہوں گے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے عرب کے لوگ عموماً اور قریش کے لوگ خصوصاً یہود کی بگڑی ہوئی اخلاقی حالت کو دیکھ کر کہتے تھے یہ کیسی قوم ہے ان کے پاس نبی آئے کتابیں آئیں اور یہ اس قدر بگڑے ہوئے اگر ہمارے پاس کوئی آئے تو ان سب سے زیادہ اصلاح اور ہدایتی آفتہ لوگ ہوں فرمایا پہلے تو یہ ایسی باتیں کرتے تھے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے فلمہ جاءہم نظیرن جب ان کے پاس درانے والا آ گیا خبرگار کرنے والا ان کے پاس آ گیا موزہ دہم اللہ نفورا تو اس کی آمن میں ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا جس چیز کا یہ پہلے دعوے کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس نبی ہو تو ہم بہت اچھے ہو جائیں اب نبی کے آنے کے بعد یہ خود سب سے زیادہ اس سے دور بھاگ رہے ہیں ان کی نفرت میں اور حق سے فرار نفور بینوں معنوں میں آتا ہے نفرت کے معنوں میں بھی اور حق سے فرار کے معنوں میں استقباراً فی الارض اور ان کے انکار کی وجہ کیا ہے تکبر یہ زمین میں اپنی برائی قائم رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ لا الہ الا اللہ کے آگے جھکنے کا مطلب کیا تھا کہ اللہ کو بڑا مان لیا جائے اس کی بات مانی جائے مکرس سیئے اور بری چالے چلنے کے لئے حالانکہ بری چالے اپنے چلنے والوں کو ہی لے بیٹھتی بری چالے چلنے والوں کو ہی لقسان دیتی یعنی کوئی بری چال حق کے مقابلے میں کبھی نہیں ٹھہر سکی اللہ کی تدبیر انسانوں کی چالوں سے کہیں بڑھ کر مضبوط ہوتی اچھے اس میں ایک عام حکم بھی ہے نا یعنی دین کے معاملے میں چالے چلنا تو ویسے ہی بہت برا ہے اور اس کا فائدہ کچھ نہیں لیکن عام روز مرا زندگی میں بھی سازشی ذہن کی اصلاح ہے کہ جو لوگ ہر وقت سازشیں کرتے رہتے ہیں دوسروں کے خلاف منصوبے بناتے رہتے ہیں وہ عموماً اپنی سازشوں کے جال میں خود ہی پھس جاتے ہیں کسی کا برا چاہنے والا خود اس بات کا مستحق ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ برا ہو تحلی انظرون الا سنت الاولین اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ان کے ساتھ بھی ہو اگر یہی بات ہے تو اللہ کے طریقے میں تم ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤگے اگر پچھلی قوموں برباد ہو چکی تو یہ بھی ہو سکتے ہیں کفر شرک نفرت مکر بری چالیں چلنے پر پچھلی قوموں کا کیا حال ہوا کیا یہ انجان ہے اس سے ان کا بھی وہی ہو سکتا ہے اولم یسیرو فی الان انہوں نے زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھا چلتے تو صحیح دیکھتے تو صحیح فی انظرو پھر دیکھتے کیفہ کانو عقبت اللہزین من قبلہم کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے وکانو اشد منہ قوة حالانکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے زیادہ قوت رکھتے تھے وما کان اللہ لیو جزہو اور کوئی چیز ایسے نہیں کہ اللہ کو آجز کر سکے من شیئن کوئی بھی چیز اس سماوات والا فی الارض نہ آسمانوں میں نہ زمین میں یعنی کوئی چیز اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکتی اللہ کے دین کو اور اللہ کے کلام اور اللہ کی بات کو نیچا نہیں دکھا سکتی انہو کانا علی من قدیرہ بشک و علم والا ہے قدرت والا ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے دین پر چلنے والوں کی اپنی کمزوریوں اور غلطیوں کی وجہ سے ان پر کوئی آفت آئے ورنہ اللہ کے دین کو کبھی کوئی ہرانی سکتا انہو کانا علی من قدیرہ بشک و علم والا ہے قدرت رکھتا ہے وَلَوْ يُعْخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کسی جاندار کو جیتا نہ چھوڑتا مگر وہ انہیں ایک مقرر وقت تک کے لئے محلط دے رہا ہے یعنی اگر جینے کا موقع کسی کو ملا ہوا ہے تو وہ اللہ کے اس قانون کے تحت کہ ہر ایک کے لئے دنیا میں کام کرنے کا ایک وقت ہے خواہ وہ اچھے کام کر رہا ہے یا برے کام کسی کو کس زندگی انعام کے طور پر نہیں ملی انعام کے لئے تو جنت ہے زندگی تو امتحان کے لئے ہے فَإِذَا جَا جَلُهُمْ پھر جب ان کا وقت آن پیرا ہوگا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعَادِهِ بَصِيرًا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا سب کو جانچ لے گا حساب لے گا وَآخِرْ دَوَانَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَلِينَ سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ اللَّا إِلَا إِلَّا إِلَّا إِنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ